بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون آج ہم CS302 کے لیکچر نمبر نائن کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے بولین الجبرا اینڈ لوجک سمپلیفیکشن یہ لیکچر ایٹ کو یہ آگے لے کر چل رہے ہیں اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے بولین ایکسپریشنز ان ایس او پی ان پی او ایس فارم آر انٹرلیٹیڈ یہ دونوں جو فارم ہوتی ہیں یا ایک دوسرے سے انٹرلیٹیڈ ہوتی ہیں اور ان کو سالف کرنے کے لئے کیا کیا تا ہے بولین لاس جو ہم پیشلے لیکچر میں پڑھ کے آئے ہیں رولز ان تھیورمز آر یوز تو ریڈلی چینج فرام ون فارم آف دی پریزنٹیشن ٹو دی ادر ایک فارم سے دوسری فارم میں تبدیل کرنے کے لئے ہم انہی تین چار چیزوں کو یوز کرتے ہیں اس لیکچر میں ہم نے دو ایکزمپلز کرنی ہے ایک میں آپ کو سمجھاؤں گی اور دوسری یا اپنے خود کرنی ہے کیونکہ وہ بھی اسی کی طرح ہوگی اچھ بولین ایکسپریشن is also simplified into SOP اور POS فارم کوئی بھی ہمارے پاس بولین ایکسپریشن ہے اس کو ہم SOP یا POS دونوں میں چینج کر سکتے The simplified expression is represented in a functional function table format مطلب اس کا ایک function table دیا جائے گا جس میں ہم اس کی output وغیرہ دیکھیں گے یا اس کی جتنی بھی working ہوتی ہے وہ ہم function table کی through اس کو explain کریں گے سب سے پہلے ہم example number one دیکھتے ہیں اس کے چھے پوائنٹ ہے ان کو میں آپ کو باری باری سمجھاتی ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ diagram کیسے کام کرے گی سب سے پہلے یہاں پہ میں نظر آ رہا ہے کہ دو نارڈ گیٹ ہیں دو end گیٹ ہیں اور ایک ہے نینڈ گیٹ یہ نینڈ گیٹ ہے اور یہ نارڈ گیٹ ہے ان کی working دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا سب سے پہلی اس end گیٹ کو input دیتے ہیں پہلی input ہوگی simply A دوسری ہوگی B آگے نارڈ گیٹ لگائیں گے تو یہ اس کو بنا دے گی B کا compliment تو یہ input چلے گی B کا compliment یہ دونوں آپس میں multiply ہو جائیں گے second پہ دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس نینڈ گیٹ نینڈ گیٹ کو اب تین طرح کی inputs آئیں گی پہلے input آئے گی یہ نارڈ گیٹ آ رہا ہے A کا compliment کیونکہ یہ A سے connected ہے دوسری input آئے گی یہ جو B کا compliment ہے یہ اس کی input بن کے آئے گا یہاں پر اور تیسری جو input ہے یہاں سے الگ ہمیں کو اور لگائیں گے logic gate جو کہہ ہے end gate c d یہ simple end gate ہے تو یہ ان کو دونوں کو product میں لے لے گا c.d اب یہ تینوں جب inputs کمبائن ہوں گی تو ان کا ہو جائے گا product A کا compliment B کا compliment c d کیونکہ یہ نینڈ گیٹ ہے یہاں پہ آگے not gate لگا ہے تو یہ سارے کا الگ سے compliment لے لے گا اور آخری جو step ہے ہمارے پاس وہ ہے nor gate اس end gate کا جو result آ رہا تھا یہ والی input بنے گی اور اس کی جو output آ رہی تھی یہ اس والے کی input بن جائے گی اب ان دونوں کو جب کمائن کیا جائے گا تو کیا ہوگا nor gate کیا کرے گا ان دونوں کو اپس میں plus کر دے گا plus کرنے کے بعد یہ آگے جو ہمارے پاس not gate لگاو ہے یہ bubble کا مطلب ہوتا ہے not gate not gate لگاو ہے وہ کیا کرے گا اس سارے کا ایک ساتھ compliment لے لے گا اب جو اوپر ہم نے logic circuit دیکھا ہے یہ اسی کی written form ہے کہ ہمارے پاس not gate کیا کرے گا جو پہلا not gate تھا وہ b کو invert کر دے گا convert کر دے گا inverse میں کیونکہ not gate ہمیشہ الٹا دیتا ہے رقم کو یہ دوسرے والا a کا inverse لے لے گا اس کے بعد جو end gate ہے ان دونوں کا product لے لے گا اور جو دوسرا end gate تھا مطلب اس کو number دیا و تھا 4 وہ کیا کر دے گا c.d لے لے گا اسی طرح last دو step تھے جو ہمارے پاس اس میں end gate اور not gate استعمال ہو رہے تھے تو یہ کیسے ہمارا result لے کر آئیں گے second point آتا ہے ہمارے پاس evaluating the expression ہم لٹ کر لیتے ہیں کہ جو ہمیں پہلے end gate نے result دیا تھا x is equal to a.b کا compliment اور دوسرے نے دیا تھا a compliment b compliment c.d اس کا whole compliment یہ ہمیں دوسرے nand gate نے یہ end gate نے دیا تھا یہ nand gate نے ہمیں result دیا ہے تو ہمارے پاس final expression یہ آ رہی تھی تو ہم لکھ سکتے ہیں اگر اس کو x اور y کہیں تو x plus y کا whole compliment اب next آتا ہے ہمارے پاس the output of the logic circuit is one when x is equal to zero and y is equal to zero مطلب یہاں x کی جگہ ہم zero لگائیں plus y کی جگہ zero لگائیں اور اس کا compliment لے لیں تو اور gate کیا کرتا ہے دونوں کو plus کرے گا تو ہمارے پاس دونوں zero ہے تو answer ہمارے پاس zero آ جائے گا لیکن اس کا compliment لینے کے بعد اس کی رقم کیا ہو جائے گی one ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس final answer آ جائے گا اسی طرح یہ ہمارے پاس آگے بہت ساری condition دیمی آپ دیکھ لی جائے گا آگے بتا رہے ہیں x is equal to a dot b کا compliment is equal to zero مطلب اس کا ہمارے پاس answer zero آئے گا when any literally zero ان دوروں میں سے کوئی ایک value بھی zero ہوگی تو ہمارے پاس answer zero آ جائے گا کیونکہ یہاں پہ end gate استعمال ہو رہا تھا that is a is equal to zero اور b is equal to zero b compliment is equal to zero b compliment کا مطلب یہاں پہ اگر ہم zero لگائیں گے تو ہمارے پاس یہ one جو ہے b کے equal ہوگا آگے اسی طرح expressions لکھی ہوئی ہیں یہ conditions ہیں آپ یہ اچھے سے reading کر لینی ہے کیونکہ ہم جو نیچے ابھی functional table کریں گے یہ اس کی full detail ہے آگے point three آتا ہے putting the results in truth table format ابھی ہمارے پاس جو اوپر expression کو solve کرنے کے بعد جو result ہے ہم اسے table کی form میں لکھیں تو ہم کیا کریں گے یہ expression ہمیں دی گئی تھی پیچھے a b a b c d مطلب اگر overall دیکھیں تو ہمارے پاس کتنے literals ہیں ایک دو تین چار چار literals ہیں تو ان کو ہم two کی power میں ڈالیں گے تو sixteen آجے گا ہم نے یہ number sixteen کیسے complete کرنا ہے divided by two کریں گے تو ہمارے پاس eight آجے گا eight times zero لکھنا ہے اور eight times one لکھنا ہے اس طرح یہاں پہ اور اس کے بعد eight کا half کریں گے four times zero four times one پھر two times zero two times one پھر one times zero one times one اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس result آئے گا یہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اوپر جو ہمارے condition دی گئی ہیں اس کے ذریعے آئے گا یہاں پہ لکھا ہوئے صرف a کی جگہ پہ one آ رہا ہے باقی ساری چیزیں ہمارے پاس یہ zero آ رہی ہیں تو یہ one کیسے آیا یہاں پہ a بھی zero تھا b بھی zero تھا a جو ہے یہاں c one تھا اور d one تھا تو یہ condition اوپر ہمیں دی گئی تھی کہ ایک compliment آئے گا b کا compliment لیں گے یہ بھی one one ہو جائے گا اور یہ سارے one ہوں گے تو ہمارے پاس answer one آ جائے گا otherwise ہر condition میں ہمارے پاس answer zero ہی آئے گا اب ہم example one کا point four دیکھیں گے simplification of boolean expression ہمارے پاس جو ایک expression lengthی سے آئی ہے اسے ہم simplify کیسے کریں گے تو یہ ہمارے پاس expression ہے یہ اوپر یہ hole کا compliment ہے یہاں پہ نظر نہیں آ رہا تو ہم کیا کریں گے یہ پوری ہم نے expression لکھی اب یہ جو ہمارے پاس double compliment آ رہا تھا اس کو ہم نے توڑ کے الگ الگ کر دیا یہ plus تھا نا demorgans کا theorem استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ تو یہ آپ نے ایک دفعہ read out کر لینے کہ اس theorem میں ہمیں کیا بتایا گیا تھا تو یہ plus تھا نا تو جب ہم اس کا compliment الگ الگ کریں گے تو یہ اس کو multiply میں complete کر دے گا result کے طور پر ہمارے پاس multiplication یا dot product آ جائے گا ہمارے پاس اب ہم اس کو مزید simplify کریں گے تو کیا ہوگا a کا compliment plus b کا double compliment double compliment کیا تھا اگر ہم اسے دو بر compliment لیں گے تو یہ cut ہو جائے گا ہمارے پاس پہلے والا answer آ جائے گا اسی طرح یہ a compliment b c d اب ہم نے یہاں پر کیا کیا ہے کیونکہ یہ b آ گیا تھا ہمارے پاس تو اب ان دونوں کو ہم اندر multiply کریں گے یہ جو step ہوا ہے یہ ایسا ہی ہوا ہے a compliment کو پہلے sub سے multiply کیا پھر b کو ان sub سے multiply کیا تو ہمارے پاس یہ چیز آ گئی اور یہاں پہ rule number 8 بھی استعمال کیا گئے یہ جو rules 12 rules ہم نے پچھلے lecture میں کیے ہیں وہ آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں وہ بہت important ہے expression is equal to one ہمارے پاس result جو ہے one کے equal کاب آئے گا when all the literals are one مطلب یہ ساری چیزیں one ہوں گی تو ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ one آجے گا that is a inverse is equal to one b inverse is equal to one c is equal to one d is equal to one تو ہمارے پاس answer آجے گا one یا پھر a is equal to zero ہوگا b is equal to zero ہوگا c is equal to one اور d is equal to one ہوگا پھر جب اس کا ہم inverse لے لیں گے اوپر complement لیں گے تو یہ بھی one ہو جائے گا b کا complement لیں گے تو یہ بھی ہمارے پاس one ہو جائے گا in short ہمارے پاس یہ ساری terms one کے equal ہوں گی تو ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ one آجے گا point number five ہے putting the result into table format جیسا کہ ہم نے point number three میں دیکھا تھا کہ table کیسے بنا یہ table بلکل اسی سے ملتا جلتا ہے صرف یہاں پہ one آیا ہے جیسا کہ اس میں آیا تھا باقی ساری terms ہمارے پاس zero ہیں یہ آپ نے وہاں سے ایک دفعہ go through کر لینا ہے وہ بلکل ایک جیسا ہے اور اس کی جو ہمارے پاس combination ہے وہ 16 combination ہیں گی کیونکہ اس کی input کتنی ہے ایک دو تین چار یہ ساری input ہیں اور یہ جو ہمارے پاس ہے یہ output کے طور پر answer آ رہے ہیں a final point آتا ہے ہمارے پاس 6 implementing logic circuit from simplified boolean expression جو ہمارے پاس ایک complex سی boolean expression تھی اس کو ہم نے پہلے simplify کیا اور وہ ہمارے پاس آگئی f is equal to a complement dot b complement dot c dot d تو اب ہم اس کو logic circuit کی شکل میں کیسے دکھائیں گے یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم چار لیٹرلز کو use کریں گے کیونکہ a, b, c, d چار لیٹرلز ہیں تو ہم کیا کریں گے چار input بھی لیں گے end gate کے لیے سب سے پہلے کیا ہوگا ایک not gate ہوگا دوسرا بھی not gate ہوگا اور چار مطلب c اور d جو ہیں یہ simple inputs ہوں گی تو یہ a inverse لے لے گا اس کا b, b کا inverse لے لے گا c اور d اسی طرح رہیں گے تو end gate کیا کرتا ہے multiply کرتا ہے یہاں پہ addition لکھا ہے یہ multiply کرتا ہے تو ان چاروں کے answer کو کیا کر دے گا a, complement dot b, complement dot c, dot d اور یہ ہمارے پاس final result آ جائے گا تو آج تک کے لیکچر کے لیے اتنا ہی ہے ملتے ہیں next video میں تب تک کے لیے اپنا رکھئے بہت سارا خیال اللہ حافظ